بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 5 شروع کرنے لگے یہ جو یونٹ ہے یہ اجزاء ضربی جس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹریزیشن آدی آزم جس کو اردو میں آپ کہیں گے ہائی ایس کومن فیکٹر جس کو کہتے ہیں لسی ایم لیسٹ کومن ملٹیپل اور جزر المربع یعنی کہ سکوئر روٹ ان چار ٹاپکس کے بارے میں ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں بیسکلی جل جبری جملے وغیرہ ان سے مطلقا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں سب سے پہلے انہوں نے فائی پانڈ وان جو اس کا ٹاپک ہے اس کے اندر رویجن کی ہوئی ہے کچھ چیزوں کی جو کہ شاید آٹھویں جماعت میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے تو ہم ٹاپک فائی پانڈ وان شروع کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے آئیدہ رکھا بھائی یعنی کہ رویجن اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ طرح کے کچھ طرح کے الجبری جملوں کی تجزیہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں تو ان کی وہ رویجن کرنے لگے ہیں تو رویجن کے لئے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں تو ہم مثالیں کریں گے وہ چیزیں روائز ہو جائیں گی پھر اس کے بعد مزید چیزیں روائز ہو جائیں گی مثال میں یہ ہے کہ پہلی مثال ہے اے سی پلس بی سی پلس اے ڈی پلس بی ڈی سب سے پہلے دیکھیں ان میں سب میں کوئی چیز کومن ہے نہیں اے سی ہے بی سی ہے کوئی چیز ان میں کومن نہیں ہے آپس میں سب میں اس کے بعد دیکھیں پیر بنانے کی کوشش کریں کہ فرض کرو یہ آہ و oct یہ و oct اےC ہے اس کے اندر parlament اور sc میں c entered common ہے ان کو دیکھیں ان کے اندر دک سے دک سے دک آہ بات دکھیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ایک پیر پید بنا کساہ پہلے سن سے اے اسی کی کومن کن Money تو یہ اے پلس بی جائے گا اسی طرح اس میں سے آپ ڈی کومن کن ہنے لیں تو اے پلس بی جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک term ہے اور دیکھ یہ term ہے دونوں کے اندر a plus b common ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے a plus b common نکال لیں جب یہ common نکال لیا ہے پیچھے ادھر c بچ گیا یہ والا plus اور یہاں پہ یہ d بچ گیا a plus b تو بڑھ جا چکا تو یہ آپ کی factorization ہوگی اب ایک اور چیز پہ گوھر کرتے ہیں میں اس چیز کو مٹانے لگا ہوں تھوڑی در کے لئے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ نے جو یہ pair بنائے تھے ٹھیک ہے وہ صحیح تھے کہ ان میں ان دونوں میں c common تھا لیکن اگر میں ان کے ساتھ pair بناوں a c اور a d اس میں اور اس میں بھی a common ہے نا تو اس کے ساتھ pair کیوں نہیں بن سکتا اور اسی طرح یہ b c ہے یہ b d ہے ان میں b common ہے تو اس میں سے آپ ایسے pair کیوں نہیں بنا لیتے ہیں جو ویسے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا جو line والا ہے ان میں سے ان کو بلکہ کٹھا کر کے لیتے ہیں پہلے اس میں سے ان دونوں میں a common ہے ان میں b common ہے a common نکالوں c plus d آ گیا plus here plus here plus here آ گیا ان میں سے میں اب b common نکالتا ہوں تو c plus d آ گیا اب اس term میں اور اس term میں کیا common ہے c plus d c plus d common لے لیا تو پیچھے ادھر کا a بچ گیا اور ادھر کا a plus n کے ساتھ b بچ گیا اب آپ دیکھیں دونوں صورتوں میں جواب a کی ہے لہذا آپ جیسے بھی pairs بنا لیں اگر وہ meaningful pairs ہوں گے تو آپ کوئی بھی choose کرنے کوئی مسئلہ نہیں ایک تیسہ ہے جو مجھے پہلے explain کرنی چاہی تھی کہ اجزائے ضربی کا مطلب کیا ہوتا ہے اجزائے ضربی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فرس کرے 27 ہے رسط کے ایسے اجزائے ضربی رسط تین ہے پھر تین پھر تین کہ ان کو آپس میں ضرب دی جائے تو وہ چیز آ جائے اجزائے ضربی ہے ٹھیک ہے نا اجزائے کہتے ہیں نا حصوں کو ضربی ضرب کے اجزائے اسی طرح جیسے یہ تھا اب اس میں دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں اسے ایدھر لکھتا ہوں ac plus bc plus ad plus bd اب یہ ساری plus 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 والی term یہ بلاس ہو رہی اس میں یہ بلاس ہو رہی اس میں بلاس ہو رہی اس میں بلاس ہو رہی لیکن ان کے اجزائے ضربی نہیں ہیں اس میں اجزائے ضربی نہیں لکھے ہوئے اس طرح آپ کو جب وہ بناتے ہیں یہ والے یہ والا یا یہ والا تو پھر دیکھیں پھر کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ چیز اس سے ضرب کھا رہی ہے تو یہ اجزائے ضربی کی فارم میں آگیا ہے کہ ان دونوں کو آپ ذرب دے رہے ہیں اجزائے ذربی کے ذرب دی جائے تو وہی چیز ہے ان کو ذرب دیں گے تو وہی چیز آ جائے گی نا اور یہ اس کی اجزائیں ذرب کے اجزائیں جن کو آپس میں ذرب دی جائے تو یہ چیز آ جائے اس لیے اس کے آپ نے اجزائے ذربی یہ بنائے ان میں فرق یہ ہے کہ یہ چیز اس کے ایکول ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں آپ جانا اس کے حصے بنا رہے ہیں ایسے کہ جن کو آپس میں ذرب دی جائے تو یہ چیز بن جائے گی اور یہاں دیکھیں ضرب دینے کو تو کچھ نہیں ہے لیکن ادھر آپ ضرب دے رہے ہیں اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ یہ جو چیز آئی ہے اس کو اگر میں ضرب دوں تو کیا یہ چیز آجائے گی تو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے نا اے کو آپ اس سے ضرب کھا رہی ہیں تو پہلے اے لے کے اس کو سی پلاس تی سے ضرب دے لیں آپ یہ ضرب سیکھ چکے ہیں اب پلاس یہ بی لے لیں اور اس کو اگرے سی پلاس دی سے ضرب دے لیں یہ کیا آرہا ہے اے سی پلاس اے دی یہ بی سی پلاس بی دی اے سی پلاس اے دی دیکھیں اے سی پلاس اے دی یہ اے دی یہ پھر آگے بی سی پلاس بی دی تو یہ وہی رقم آگی نا تو انٹفیکٹ ہوا کہہ کہ آپ نے جب ملٹیپلائی کر کے دیکھا ہے تو آپ الٹا چلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ آیا تھا نا اے انٹو سی پلاس دی اے انٹو سی پلاس دی پلاس بی انٹو سی پلاس دی یہ لکھا ہوئے نا اور اس کے بعد یہ آگے اور یہ چیز سب سے اوپر تھی انہی کہ اب الٹا چلنا شروع ہو گیا ویریفائی کرنے کے لئے اینیوی ایم شور کہ آپ سب لوگوں کو بتائیں بل میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اجزائزر بھی کیا ہوتے ہیں اب اگزامپل نمبر ٹو کرتے ہیں اس میں سکسٹین ایل سکوئر پلاس فورٹی ایل ایم پلاس ٹونٹی فائیو ایم سکوئر اب دیکھیں کوئی چیز سب میں کامن ہے نہیں اب اس میں اور اس میں دیکھا جائے تو ایل کامن ہے لیکن یہ بھی رکھیلہ بچ جاتا ہے اگر میں ان میں اس کو اس کے ساتھ دیکھوں تو ایم کامن ہے لیکن پھر یہ کامن بچ جاتا ہے لہٰذا اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طرح ہم پہلے پچھلی گیل اگزامپل کیا ہے تو پھر آپ وہ دیکھتے ہیں ایم شور کہ آپ کو فارمولی کو کچھ یاد ہوں گے کہ یہ چیز یہ چیز دونوں سکوئر ہے تو وہ سکوئر والا فارمولی بن سکتا ہے a پلس b سکوئر والا تو یہ کس کا سکوئر ہے 4l کا سکوئر ہے اس کو میں پہلے لکھتے تھا یہ 5m کا سکوئر ہے اب اس کو اگر میں اس فارمولی کو مدنظر رکھیں کہ a پلس b کا سکوئر ہوتا اس کے برابر ہوتا ہے a سکوئر پلس b سکوئر پلس 2ab تو یہ والا حصہ میں ادھر لکھ رہا ہوں جو given ہے a سکوئر پلس b سکوئر پلس 2ab اب اس رقم کو میں نے رقم تو میں چینج نہیں نہ کر سکتا تو اس رقم کو میں نے 2ab کی فارم میں لکھنا ہے تو 2 لکھوں گا a میرا پھر یہ بنے گا جس کا میں نے سکوئر لگایا 4l اور b میرا یہ بنے گا 5m اب میں چیک کرتا ہوں اسے 5 کو 4 سے منٹی پلائے کریں 20 ہے گا 20 کو 2 سے ضرب دے 40 آگیا تھا 40 آگیا یہ l اور یہ m اس کو صرف اس فارمولے کی فارمولے لکھ لیا تو جب آپ نے یہ دیکھ لیا اس فارمولے کے مطابق ایسا ہے تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے 4l پلس 5m اس کا سکوئر ایسا لکھیں گے اب آپ نے چونکہ فیکٹرز بنانے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ایسا لکھ سکتے ہیں دو بار لکھ دی ہے تو اس کے اجزائزر بھی آگیا اب ہم کرتے ہیں اگزامپل نمبر 3 اس میں ہے x کیوب پلس 5x سکوئر مائنس 66x اب اس میں دیکھیں کوئی چیز سب میں کومن ہے بلکل ادھر x کیوب x سکوئر اور x ایکس کومن ایکس نکالنے پر x سکوئر پلس 5x مائنس 66 یہ چیز آگئے اب اس فارم میں جب لکھی ہوتی ہے ایکویشن ہے کہ x سکوئر اور پھر اس کے بعد ایکسی پاور کام ہوگی پھر انڈ میں کانسٹ آگیا تو اس کو کرنے کا طریقہ گو کہ انہوں نے آگے ایک جو ٹاپکس میں آگے بتایا ہوا ہے ایک اس میں کرتے ہی ہیں کہ یہ جو کانسٹ ہوتا اس کو اس کا جو کوئفیشنٹ ہے اس سے ضرب دیتے ہیں اس کے اس میں یہ 1 ہے نا ٹھیک آگئے 66 ٹھیک ہے آچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 66 کے فیکٹرز بنانے تو وہ کیا ہوں گے 1 انٹو 66 ہو سکتا ہے 2 انٹو 33 ہو سکتا ٹھیک ہے نا 4 5 6 آہ 6 انٹو 11 11 انٹو 6 اور اس کے بعد 22 کے بھی آتے ہیں آہ یہ ادھر آئے گا ساری 3 انٹو 22 تو 22 انٹو 3 یہ بھی فیکٹر ہوگا بعد میں یہ الٹا ہونا شروع جاتے ہیں دیکھیں 6 انٹو 11 11 انٹو 6 3 انٹو 22 22 انٹو 3 2 انٹو 33 تو 33 اب آپ نے 66 انٹو 1 ٹھیک ہے اب آپ نے سارے فیکٹرز بنا لیے اب اس میں دو ایسے فیکٹرز چوز کرنے ہیں جن کو جمع یا تفریق کریں تو 5 آنسر آئے اب جمع کرنا کی تفریق کرنا وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اس کونسٹنٹ کا سائن کیا ہے مائنس اگر یہ سائن مائنس ہو تو آپ نے انہیں تفریق کرنا مائنس کرنا تو کون سے دو ایسے ہیں جن کو مائنس کیا جائے تو 66 آئے گا ساری کون اسے فیکٹرز لیں میں دوارہ سے بتاتا ہوں ان کے فیکٹرز لیں اور دو ایسے فیکٹرز لیں جن کو آپس میں جب آپ جمع یا تفریق کریں جمع یا تفریق کریں پلاس اور مائنس کریں آنسر یہ 5 آئے یہ والا یہ والا 5 آئے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کریں کہ تفریق کریں یہ کیسے پڑا چلے گا وہ ایسے پڑا چلے گا کہ کونسٹنٹ کا سائن مائنس ہے اس کا مطلب یہ کہ تفریق کریں کونسٹنٹ کا سائن مائنس ہو تو تفریق کرتے ہیں اب کن دو کو تفریق کریں کہ جواب 5 آتا ہے اس میں سے اس کو تفریق کریں 65 جواب آئے نہیں کام کا نہیں ہے اس کو کریں تو یہ 31 آئے گا کام کا نہیں ہے 22 میں سے 3 نکال 19 آئے گا کام کا نہیں 11 میں سے 6 نکال لیں تو 5 آتا یہ کام کا ہے اسی طرح یہ 11 اور 16 کے 5 آتا تفریق کرنے سے یہ بھی کام کا نہیں یہ نہیں اب 6 11 یا 11 6 یہ کی بات ہے اسے اب یہ جو سائن ہوتا یہ سائن ہوتا جو بڑی رقم کا ان کے دو فیکٹرز جو لیں گے نا یہ فرصور آپ چوز کر لیتے ان میں جو بڑی رقم اس کا سائن پلاس ہوتا ultimately کیا ہوگا کہ آپ اس کو x square لکھیں پلاس اب آپ نے 11 اور 6 چوز کی 11 x پر یہ پلاس کا سائن ہے تو بڑی رقم 11 ہے اس کا سائن پلاس اب چونکہ یہ منس ہے اس کا تفریق کرنا تو اگر یہ پلاس کا سائن ہے دوسرا منس کا ہوگا تو 6x منس 66 یہ آگے دو چار پیج چھوڑ کے اس کو اچھی طرح explain کیا ہو میں نے آپ خیر پہلی بتا دیا ہے پیش جماعت میں بڑھا چکے ہیں لگتا ایسے تو میں یہ پارٹ یہاں سے بارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے دو ایسے فیکٹرز لینے جنہیں پلاس یا منس کریں آنسر 5i آپ پلاس کریں گے کہ منس کریں گے اس کا جواب اس سے بارہ چلتا کری سائن نیگٹیف کا ہو تو آپ اس سے کیا کرتے سبٹرائٹ کرتے کن دو کو سبٹرائٹ کریں گے کہ 5i کا 11 6 اس کو آپ نے کھول کے حصے کر کے اس فارم میں لکھ لیا یہ دیکھیں پلاس سائن پہ لگا دو یہ پوری چیز اس کے ایکوال ہے اپنی طرف سے نہیں کوئی رقم بنا رہے ہیں بس اس کو کھول کر کر لکھ رہے ہیں لیکن 5x کو میں ایسے بھی لکھ سکتا 6x منس 1x لیکن ایسے فیکٹرز بن سکتے تھے 6x منس 1x لیکن یہ میرے کام کی چیز نہیں کام کی چیز وہ ہوگی جو اس فارم لے کے تحت آئے 5x کو 7x منس 2x بھی لکھ سکتے تھے لیکن وہ مارے کام کا نہیں کام کی وہ چیز ہیں جو اس طرح آئیں ٹھیک 11x اور 6x کو چوز کرنا تھا اب اس کا sign plus آگیا یہ plus ہے تو یہ automatically minus ہوگا کیونکہ ہم نے minus کرنا تھا منس ہم نے چوز کیا تھا کیونکہ یہاں sign negative تھا anyway بات لمبی ہوگی آگے چلتے ہیں اب اس میں سے اب میں یہ مٹانے لگا کیونکہ اب یہ konfusion پیدا کر اگلے step کے لئے اس میں سے اور اس میں سے دیکھیں کیا common ہے اس میں سے x common x plus 11 بچ گیا either سے minus 6 common x plus 11 بچ گیا اس کو اس سے multiply کریں گے بلکہ یوں کہ minus 6 x x minus 66 x x common لے لیا تو یہاں پہ بچ x بچا کیونکہ ہم دونوں کو ضرب دوں minus 6 x تو minus 6 x آ گیا نا اس جی minus 66 x common لے تو plus 11 بچا ہے کیسے ویریفائی کریں گے کہ plus 11 کو minus 6 سے ضرب دے تو minus 66 آ جاتا چیز وہی ہے ہم اس کو modify کر لیکنے چیز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کوئی ایسا sign بنا دیں کہ یہاں سے واپس نہ جا سکیں ٹھیک ہے یہاں سے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز وہ ہی ہے لکھنے کا انداز مختلف تو یہ x اب آپ دیکھیں x plus 11 اور x plus 11 اب یہ جو رقم ہے ایک یہ رقم ہے اور ایک یہ رقم ہے ان میں دیکھیں کیا common x plus 11 x plus 11 کو باہر لی ادھر کیا بچ گیا x بچ گیا ادھر minus 6 بچ گیا یہ آپ کے factors بن گئے یاد رکھیں اگر کبھی آپ answer لکھتے ہوئے کچھ آپ کا جواب اس طرح لکھا جائے x plus into x plus 11 into x minus 6 یہ جواب غلط ہوگا automatically کیونکہ آپ نے factors بنانے ہے factors mean اجزائز ضربی تو یہ ضرب تو نہیں کھا رہا نا کسی سے لہذا آپ کا پتہ چل جانا چاہیے میں نے غلطی کیا اب اس کی exercise 5.1 ہے میرا خیال اسے ویڈیو میں کر لیتے ہیں وہ چھوٹی سی exercise ہے 10 سوال ہے اس میں سوال نمبر 1 x y into c square plus d square minus c d into x square plus y square اب یہ جو رقمیں دیمی ہیں یہ رقم اور یہ رقم ان میں کچھ بھی common نہیں ادھر c square plus d square ادھر نہیں ہے c square plus d square ادھر x y بائر ادھر کوئی نہیں ہے لہٰذا آپ اس bracket کو کھولیں پھر ان کو rearrange کریں تو پھر آپ کو کام کی چیزیں مل سکتی ہیں c x c square x y plus d square x y minus c dx square minus c dy square اب پہلے تو یہ اور یہ فیکٹر سے نا یہ اور یہ combined تھے یہ دو ادھر سے نا یہ دو آیا تو ان کے تو اب دوبارہ سے کچھ comment ڈھونے کا تکنی نہ بنتا کیونکہ وہ تھا تو ہم ان کو multiply کر اس formula لکھا کیونکہ یہ کام کا نہیں تھا ہمارے لہٰ لہذا اب آپ نے اس کو کٹھا نہیں کرنا بلکہ اس کو اس کے ساتھ دیکھیں یا اس کے ساتھ دیکھیں اچھ آپ اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو کیا ہوتا c square x y c dx at least جہناب c اور x common آتا کر کے دیکھ لیتے ان میں دیکھیں کیا common بناتا dx d square x y d c d y square d y common آتا دونوں میں ٹھیک ہے نا ایسا کر لیتے تو ان کو میں rearrange کر لکھتا c square x y minus c d x square d square d square x y minus c d y square یہ c اور x common لے لیں یہ کیا بچہ c y minus dx اب ان میں کیا common ہے d دونوں میں ہے اور دونوں میں y ہے ادھر کیا بچا x بچا dx بچا اور ادھر کیا بچا d y c c y ڈھیک اب یہ نوٹ کریں کہ یہ ایک رقم بن گی اور یہ رقم بن گی ان میں کوئی common ہے c y minus dx c y یعنی یہ چیز اس کا الٹا ہے اس سے پتہ چلتا ہے الٹا means کے negative ہے اس کا یہاں پہ c y positive ہے یہاں پہ c y negative ہے یہاں پہ dx negative ہے اسی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو pairs بنائے ہیں pairs تو ٹھیک بنائے ہیں لیکن ہوا یوں ہے کہ ہم نے یہ جو pairs بنائے نا یہ والے جنہیں d y common لیا نا تو ہمیں d y کی بجائے minus d y common لیتے تو یہ اس رقم کا سائن ایک جیسا ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہی کر لیتے ہیں یہاں تو آپ ادھر سے غل چیز پکڑ لیتے نہیں کر سکے کوئی بات نہیں minus d y اب دیکھیں c y minus d x c y minus d x یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ایک جیسی ہونی چاہیے تا کہ آپ اس میں سے اور اس میں سے یہ چیز common نکال سکیں اگر یہاں پہ سائن الٹے آرہے جیسے کہ یہاں آیا تھا یہاں اور مختلف رقمیں آرہی ہیں جیسے کہ ایک طرح سی یہاں پہ تھیں تو آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے یہاں سے پھر آپ نے c y minus dx common نکال لیا c y minus dx اب یہ نکال لیا اس رقمے سے c x بچ گیا اور اس رقمے سے c y minus dx نکال تو minus dy بچ تو یہ آپ answer آگیا اچھا اب آپ میں سے شاید کچھ لوگ اگن ایک سوال کی طرح ارگو کریں کہ آپ نے اس کا پیر اس کے ساتھ بنایا اگر آپ اس کا پیر اس کے ساتھ بناتے تو کیا ہوتا انہیں c x y c d y تو common کیا ہے ان دونوں میں c اور y تو ہم کر کے دیکھ لیتے اس طرح بھی جواب وہ یہ آنا چاہیے اس کا پیر اور اس کا پیر بنا لیں تو میں یہ پیر بناوں گا تو کیا میں قریب کر کر لکھ دیں c x y plus sorry minus c d y square c d y square plus d square x y minus c d x square c y common لے c x آگیا minus dx آگیا اس میں سے اس میں سے کیا common ہے اب ادھر دیکھیں وہی چیز ہونے والی ہے جو ہمارے ادھر ہوئی تھی اگر میں یہاں سے ان میں ویسے دو dx common ہے اگر یہاں سے dx نکال دا ہوں تو یہاں پہ d y minus cx بچے گا جبکہ یہاں پہ cx minus dy ہے تو یہ لہٰذا مجھے پھر minus dx نکالنا پڑے گا جب minus dx نکال گا تو پھر کیا ایک ہی جواب ہے تو اس سوال میں اور ایکزامپل میں میں نے اس دو دفعہ حل کر کے بتا دیا لیکن آئندہ سے اگر ایسی ہے تو ہم انشاءاللہ ایک ہی کریں گے باقی میں آپ کے لئے چھوڑ دوں گا question number two a b into x square plus one plus x into a square plus b square یہ پچھلے والے کی طرح لگ رہا تھا اس کو a b x square plus a b plus a square x plus b square x تو اب اس کا اور اس کا بنا لیتا ہوں پہر a b x square plus a square x plus a b plus b square x تو a x common لے لیا b plus a اب یہاں سے مجھے a b plus b square x ہے نا تو common کیا آئے گا ان میں سے b b common نکال لیا تو a plus b x اس کا میں x چھوڑا ہوں یہاں پہ اب یہ b x plus a ہے یہ a plus b x ہے ویسے تو ان میں کوئی فرق نہیں لیکن چلو اس کو ہم ایسے کر کے لیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک جیسے لگیں ویسے فرق کوئی نہیں ہے اب یہ اور یہ common ہے تو b x plus a میں نے نکال لیا a x plus b یہ باقی بچ کیا جواب میں نے چیک نہیں کیا تھا پچھلے کا بھی اس کا تو کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے a x plus b ٹھیک ہے پچھلے کا بھی چیک کر لیتا ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح اب ہم question number 3 کرتے ہیں اس میں ہے a x plus b y کا square plus b x minus a y کا square اب اس رقم میں اور اس رقم میں کچھ بھی common نہیں لہٰذا آپ کو یہ bracket کھول لیں پڑھیں گے تب شاید آپ کو کوئی نئی صورتحال نظر آئے تو یہ a square x square ہو جائے گا plus b square y square plus 2 a b x y ہو جائے گا I am sure کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ میں نے a plus b whole square کا فارمولا کھولا اسی طرح either b square x square plus a square y square minus 2 a b x y اور یہ plus 2 a b x y minus 2 a b x y تھی یہ دونوں cancel ہوگا اب ہم نے pair بنانے ہے تو a square x square b square y اس پر تو کچھ common نہیں نا a square x square کا اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں اور یہ b square y square یہ a square y square آپ اس کے ساتھ بھی try کر سکتے لیکن لیکن وہ میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں ہم میں نے اس طرح بنائے اب ایک چیز نوٹ کریں کہ اس میں a square x square b square x تو x square common آتا تو باقی اندر a square plus b square بچے گا بچے گا چیزیں ایک ہی ہیں جیسے کہ پچھلے سوال میں تھا بچے گا vx plus a a plus b x تو ہم نے اگلے سٹیپ میں اس کو ایسے کر کے لکھ لیا تھا یہاں آپ چاہیں چونکہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں آپ نے 4c کرنا شروع کر دیا آگے دیکھنا تو اس کو پہلے ہی الٹا کر لیں اس کو پہلے لکھ لیں اس کو بعد میں لکھ لیں اب آپ ان دونوں میں سے x سکوئر کامن لے لیں تو a سکوئر plus b سکوئر اور ان دونوں میں سے آپ کامن لے لیں y سکوئر تو اندر a سکوئر plus b سکوئر تو a سکوئر plus b سکوئر دونوں میں کامن آگیا x سکوئر plus y سکوئر آنسر آگیا آنسر چیک کرتے ہیں جی بالکو ٹھیک ہے question 4 9 l سکوئر plus 12 l m plus 4 m سکوئر یہ دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ a plus b whole square والا فامول ہے جس میں a square plus b square plus 2 a b ہوتا یہ چیز ہے یہ دیوی ہے اس کو اس کی form میں لکھ لیں واضح کر کے تاکہ ہم بعد اسے equal کر سکیں 9 l کو کیا لکھوں 3 l square 4 m کو کیا لکھوں 2 m square 4 m square کو sorry اور اس کو کیا لکھوں 2 into first term جو کہ 3 l second term 2 m ان کو ضرب دیں 2 3 6 6 into 12 12 آگیا l اور m 12 m تو اسی چیز کو میں نے فیکٹرز بنا کے لکھے لیکن کوئی نئی چیز نہیں ہے اب یہ swarm میں آگیا تو کس equal ہوگا 3 l plus 2 m square جس کو 3 l plus 2 m into 3 l plus 2 m لکھ سکتا ہے صحیح جواب چکیئے تھے بالکل ٹھیک اب question number 5 کرتا ہے 2 x 5 y minus 32 x y 5 very دیکھیں کچھ چیز common 2 ڈھیک x y ڈھیک x ڈھیک x n y y y 5 ڈھیک 2 میں نکال چک x 1 ایک نکلا ہے تو ایکس فور باقی ہی بچے گا وائی باہر نکال چکا ہوں آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں ایکس فور کیوں آیا ہے کیونکہ اس کو اور اس کو ضرب دے دیں تو ایکس فائی بھی آئے گا اگر ایکس باہر نکالا تو اس کی ایک پاور کم ہوکے تو ادھر آ جائے گا اب یہاں پہ ٹو تو باہر نکل کے باقی سکسٹین باہر چکا ہے ایکس باہر جا چکا ہے اور وائی فائی میں سے ایک وائی نکل کے کہتا ہے وائی فور بچ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب کہنے کو توجہی یہ ادھر اس یہ ادھر بھی بن گیا لیکن آپ گوھر کریں تو یہ بھی ایک فارمولا بنتا ہے وہ کونسا فارمولا بنتا ہے وہ بنتا ہے جی a سکوئر مائنس b سکوئر is equal to a plus b into a minus b والا تو کس کا سکوئر ہے ایک سکوئر کا اس ہے اور یہ کس کا سکوئر ہے 4y سکوئر کا تو یہ اس فارم میں آگئے نا یہ a سکوئر minus b سکوئر اس کو کیا لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں a plus b into a minus b تو a کیا ہے یہ والی ٹائم اور یہ ب والی ٹائم یہ ہے تو x سکوئر plus 4y سکوئر into x سکوئر minus 4y سکوئر اس بڑی بریکٹ کے اب کوئی ضرورت نہیں ہے میں اب اگلے سٹیپ میں نکالنے لگا ہوں یہ آپ کا جواب آگیا چیک کریں جی جواب نہیں آیا کیونکہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہم نے ذرا نظر انداز کر دیا اس یہ بزاتے خود بھی تو اس فارم میں ہے نا تو اس کو مزید آپ کر سکتے ہیں تو میں اب یہ اے کس کا سکوئر ہے x کا یہ 2y کا سکوئر ہے تو یہ اب کیا آگیا ہے 2xy into x square plus y square اور یہ پھر کیا آگیا ہے x plus y into x minus y یہ جواب ہے اب مزید ان کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ بالکل ٹھیک جواب ہے question number 6 question number 6 ہے جی x6 minus 81x square x square تو سیدھا ساتھا کامنا اب اس پہ غور کریں یہ کیا ہے یہ وہی دوبارہ a square minus b square والا اس کو ثابت کرتے ہیں x square x square کا square ہے اور یہ 9 کا square ہے ٹھیک ہے تو اسے اب کیا لکھیں گے x square into x square minus 9 into x square plus 9 اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ x کا square اور 9 3 کا square ہوتا ہے x square into x ایسے لکھنوں اور اس کو 9 کو میں ایسے لکھنے لگا ٹھیک اب یہ a square minus b square فارمولا ہے جو کہ کس کے ایکوال ہوتا a plus b into a minus b تو اس کو لکھنے x square into x minus 3 into x plus 3 into x square plus 9 جواب چک کر لیا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں question number 7 question 7 کہتا ہے x8 minus y8 وہی a square minus b square والا فارمولا جو کہ a plus b into a minus b ہوتا ہے یہ x4 کا square ہے یہ minus y4 کا square ہے minus y4 کا square ہے تو x4 plus y4 into x4 minus y4 اب یہ دوبارہ سے اس فارم میں لکھا جا سکتا x4 plus y4 into x square into x square کا square minus y square کا square تو یہ آگے x4 plus y4 into x square plus y square into x square minus y square ٹھیک ہے اب یہ چیز دوبارہ اس فارم میں لکھی جا سکتی ہے تو باقی سارا اسی طرح کوپی کریں اور اس کو x plus y into x minus y کی فارم میں لکھنے کی جواب آگیا بالکل ٹھیک ہے نمبر 8 x square plus 25x plus 84 اب اس 84 کو میں اس کے کوفیشنٹ سے زیادہ دوں جو کہ 1 ہے 84 آئے گا جن کو ایسے فیکٹرز بناوں گا جن کو plus یا minus کروں تو 25 آئے ٹھیک ہے اب plus کروں کے minus کروں یہ مجھے دیکھنا ہے اس کا sign positive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو plus کرنے سے 84 آئے 34 کے فیکٹرز بناوں تو بیسے بڑی لمبی چوڑی list ہے لیکن دو ایسے فیکٹرز آئیں جن کو جمع کرنے سے 25 آ جائے تو میں سوچ رہا ہوں میرا خلد بنا ہی لیتے ہیں یہ ہوگا 2 سے 42 آئے گا 3 سے جائے گا 3 سے بچلا جائے گا صحیح ہے 4 سے جائے گا 4 سے جائے گا بلکل تو بس یہ دو فیکٹرز آگے جن کو میں ایڈ کروں گا تو 25 آئے گا اب اس کا sign plus خیال دونوں کو ایڈ کرنا ہے اس کا sign plus ہے تو سب کا sign plus آئے گا تو ایکس سکوئر اسی طرح پچیس کو میں توڑ کے لکھ رہا ہوں ایکس پلس 4 ایکس پلس ایٹی فور اگین یاد دیا نہیں رہے جو بڑی والی رقم وہ پہلے لکھنی ہوتی ہے چھوٹی بات میں لکھنی ہوتی ہے دوسری بات یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پچیس کو ہم یہاں یہ بھی لکھ سکتا تھا نا کہ ٹونٹی سکس ایکس مائنس ایکس وہ بھی تو پچیس ہوتا ہے لیکن یہ کام نہیں کرنا ہم نے ایٹی فور کے فیکٹرز بنانے جو کہ ایٹی فور اس کو اور اس کو ضرور دے کے آیا ہے اور اس کے بعد یہ جو signs ہیں نا یہ ان کی guidance لے کے ہم نے اس طرح بنانا اپنی طرف سے نہیں بنانا ایکس انٹو ایکس پلس ٹونٹی ون اسے فور کامل لیا ہے تو ایکس پلس ٹونٹی ون ایکس پلس ٹونٹی ون کامل لے لے ایکس پلس فور فیکٹرز بن گئے ٹھیک ہے question sorry question number 9 کرتے ہیں 9 question ہے x square minus 10x plus 24 تو جناب ادھر کیا ہے 1 اس 1 کو اس ٹونٹی فور سے ضرب دی تو ٹونٹی فور آنسر آیا اس کے ایسے فیکٹرز بنانے ایسے کہ جن کو پلس یا مائنس کریں تو ٹین آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے فیکٹرز کیا ہوں گے 1 24 2 12 3 8 4 6 اب یہ کچھ انٹرسٹ کے مجھے لگ رہے ہیں اب اس رقم کا سائن پلس ہے اس کا مطلب یہ ہے ان کو ایڈ کریں تو ٹین آئے 4 6 کو ایڈ کریں تو ٹین آئے اب یہ ہے کہ اس کا سائن نیگٹیو ہے اس کا مطلب یہ کہ بڑی رقم کا سائن نیگٹیو آئے گا x سکوئر مائنس 6x اب چونکہ مجھے ایڈ کرنا ہے جو کہ یہ سائن بتا رہا ہے تو اگر میں یہاں 4x پلس لگاؤں گا تو یہ سبٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے نا لہٰذا مجھے 4x کا سائن بھی نیگٹیو رکھنا پڑے گا اب دیکھیں اب اس کو اور اس کو ایڈ کروں تو مائنس 10x آ گیا نا exactly اب دیکھیں x نکالا اس میں سے اور اس میں سے ہم 4 نکالیں گے x مائنس 6 آ گیا مائنس 4 بھائے نکالا تو x مائنس 6 آ گیا تو x مائنس 6 ممن آ گیا x مائنس 4 بالکل ٹھیک ہے جواب لاست سوال وہ ہے جی x2 plus 17x minus 60 60 تو اسی طرح اس کا 1 اور یہ 60 ہے 60 کے آپ نے فیکٹرز بنانے 60 into 1 60 ہوتا ہے 60 کے ایسے فیکٹرز جن کو add سبٹریکٹ کروں تو 17 آئے اب ایڈ کروں گا کہ سبٹریکٹ کروں گا یہ سائن نیگٹیو ہے تو سبٹریکٹ کروں گا اس کا ایک فیکٹر آپ بنانا چاہیے تو پورے بنا لیں لیکن آپ کو پاتا ہے کہ 20 into 3 60 ہوتا ہوں اس کو اور اس کو سبٹریکٹ کروں تو 17 آئے جائے گا نا exactly تو اب بڑی رقم کا سائن کیا ہونا چاہیے یہ سائن پلاس ہے تو اس کا سائن پلاس ہوگا x2 plus 20x چونکہ مجھے ان کو منس کرنا ہے تو یہ میں نے پلاس لیا تو یہ منس لینا پڑے گا 3x یہ 3 یہ والا یہ والا منس 60 اب دیکھیں plus 20x minus 3x یہ 17x جواب ہوتا ہے اگر یہاں آپ کی وہ غلطی ہوگی نا تو جب یہاں پہنچیں گے نا تو آپ کو یہ چیز اس کے برابر نہیں ملے گی اسی وقت آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ پیچھے جا کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو تو آنسر x plus 20 into x minus 3 بالکل ٹھیک جواب ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ٹاپک 5.2 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی